اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں تالمکھانا تالمکھانا کے مختلف نام ہیں انگلیش میں اسے اسٹیرا کینثا کہتے ہیں لاتینی میں جو ہے آسٹرا کینثا لونگی فولیا سنسکرت میں اکشو گندہ مرہٹی میں کولا سنڈا بنگالی میں کولیا کھارا اس کا بدل جو ہے ستاور سالہ مصری اور تودری ہے رنگ اس کا بھورا ہوتا ہے ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے تالمکھانا کے بارے میں میں یہ کہوں گا یہ وہ گل ہے کہ گلستان کو بھی جس پر ناز ہے اس کے ہر ایک برگ میں دلگیر پنہا راز ہے یہ عورتوں کے سیلان میں لکوریا میں مردوں کے اطلام جریان میں صورت انزال میں بہت مفید ہے تالمکھانا برابر اس کے چینی ملا لیجئے تو یہ چھے گرام صبح اور چھے گرام شام کو استعمال کریں تو یہ صحت کی بحالی کے لیے مردوں کے لیے بہترین ہیں عورتوں کے لیے بہترین ہیں اس کا جو شاندہ جو ہے جوڑوں کے دردوں کے طور پر استعمال کرائی جاتا ہے تو اس سے جوڑوں کے دردوں میں بھی بہت مفید ہے ساتھ ہی جو ہے اگر تالمکھانا کی نشانی یہ اگر تھوڑا سا موہ میں رکھا جائے اور لواب جو ہے بن جاتا ہے موہ کے ساتھ چپک جاتا ہے تو اس سے بہترین ایک امدہ قسم کی خوشبو جو ہے دماغ کو محسوس ہوتی ہے تالمکھانا مادہ تولید بڑھانے کے لیے مردوں کے امراض میں سپرم کو ایکٹیو کرنے میں بہت مفید ہے تالمکھانا کے کچھ مجربات میں بتاتا ہوں جو آپ روز مرا کی بیماریوں میں خاص طور پر امراض مقصوصہ میں استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے سات چیزیں ہیں نمبر ایک تالمکھانا نمبر دو گھوکرو نمبر تین اندر جو شیری ہر ایک ساٹھ گرام نمبر چار بیج بند سیاہ تیس گرام بیج ہل ہل تیس گرام نمبر چھے لسوڑا بیس ادد سب کا ملا کر سفو بنا لیجئے اور اس کے برابر میں چینی یا مصری ملا لیجئے تو یہ آٹھ گرام صبح اور آٹھ گرام شام کو نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے مردوں کے جریان میں اطلام میں اور صورت انزال میں بہت ہی مفید ہے تالمکھانا سے سفوف سیلان بتاتا ہوں سفوف سیلان جن کو لکوریا ہو ان کے لیے بہت مفید ہے نمبر ایک تالمکھانا نمبر دو دارچینی نمبر تین تباشیر نمبر چار کشتہ بیزہ مرگ کشتہ بیزہ مرگ یعنی انٹے کے چھلکے کا کشتہ جو ہے یہ بھی کسی کمپنی کا آپ کو مل جائے گا یہ بنانے میں تھوڑی دشواری ہوگی چاروں چیزیں ملا کر مکس کر لیجئے اور ایک سے دو گرام صبح صبح نیم گرم دودھ کے ساتھ لیجئے تو یہ لکوریا کا بہترین علاج ہے تیسرا ہے سفوف مولد منی مادہ طلیت کو بڑھانے کے لیے جو ہے بہترین چیز ہے دودھ بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے ایسی خواتین جن کا دودھ پورا نیت ان کے لیے بہت مفید ہے پانچ قدرتی نعمتیں ہیں نمبر ایک تالمہ کھانا نمبر دو گری بیج خربوزہ نمبر تین زیرہ سیاہ نمبر چار تودرین نمبر پانچ بیمن سرک سب ملا کر سفوف بنا لیجئے اور اس کے برابر میں چینی ملا لیجئے یہ پانچ گرام صبح ہے پانچ گرام شام کو لیجئے تو یہ بہت ہی مفید ہے سفوف مغلز منی مادہ تولید کو بڑھانے کے لیے بہترین چیز ہے مغلز ہے تالمہ کھانا لے لیجئے اور تخم کونچ شد کیوی لے لیجئے شد آپ نے لینی ہے شد آپ خود گھر میں کر سکتے ہیں پنساری کے پاس شد نہیں ہوتی دونوں برابر لے کر جو ہے سفوف بنائیے اور پانچ گرام لیجئے روزانہ نیم گرم دودھ کے ساتھ تو اس سے مادہ تولید بھی گھڑا ہوگا دیکھتے رہیے یوٹیوب پر میرے لیکچرز حکیم آمر رزا قبھایا کے ہزاروں لیکچرز یوٹیوب پر آ چکے ہیں آپ سنتے رہیے اور گھر بیٹھے مختلف امراض کا علاج کرتے رہیے